ملک میں کرونا سے مزید ایک سو چار افراد انتقال کر گئے انسیو سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں ارتیس ہزار چھے سو سولہ ٹیسٹ کیے گئے دوہزار آٹھ سو نتر نائے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح سات اشارہ چار دو فیصد رہی کراچی کی ابول حصر اسفہانی روڈ پر چار موٹر سائکل سوار مجزمان کی شہریوں کو لوٹنے کی کوشش شہریوں کی فائرنگ سے ایک ملک سے مارا گیا دوسرا زخمی ہو گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نائنصافی ہوئی ہے میں نائنصافی کبھی کسی سے نہیں کی تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جھانگیتے ہیں اس سے میں کیسے کروں گا شہریوں کے چھپتے ہوئے سوالات اور وزیراعظم کے دو ٹوک جوابات کہا فکر نہ کریں چینی سکینڈل کے ذمہ دار نہیں بچیں گے ترین کی بات بھی سنی تاکہ نہ انصافی نہ ہو وزراء کی کارکردگی پر کہا کسی ٹیم میں سارے کلاری اچھا پر فارم نہیں کرتے ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی شہباز شریف اس کا جو کیس چل رہا ہے یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگنے کی جانے کیلئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے سات سو ارب روپے کا شہباز شریف باہر جانے کی نہیں باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کا ٹیلی تھون سے خدا بولے ہماری حکومت عدلیہ کے نظام میں مداخلت نہیں کرتی نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا پرویز دو شرف نے چیف جسٹس کو جیل میں ڈالا تو دو لوگ اپنے محلوں میں رہنے کیلئے بھاگ گئے لیکن میں کھڑا رہا ڈٹا رہا پاکستان میں نئی گاڑیاں سستی ہونے کی امید تین بڑی کمپنیز کی اجارہ داری جلد ختم ہونے کی نوید آٹو انڈسٹری میں پچاس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری آت چکی سیکٹری آٹو ڈیولپمنٹ کمیٹی انجینئر آسین بیاس کہتے ہیں پچاس آزار نوکریاں پیدا ہوں گی میڈن پاکستان گاڑیوں میں ائر بیک سمیس سولہ بنیادی سیفٹی فیچرز ہونا لازمی قرار دے دیئے گئے ہیں ہم نے اب کمپٹیشن دے دیئے ہیں سیو وی کی کیٹیگری میں بہت زیادہ ہے بڑی گاڑی میں بہت زیادہ آ گیا آلٹو کے مدد مقابل دو گاڑیاں آئیں اور دوسری ہے ٹی ایف ایس کے کیپنیز لیاری کراچی انڈی کی بیہار کالونی میں رینجرز اہلکاروں سے جھگڑنے والے دو دکاندار گریفتار مقدمہ درج کر لیا گیا رینجرز کرونا ایس او پیس پر عمل کرانے گئی تھی سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر کل منائی جائے گی پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا اچلاس آج مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیرے صدارت ہوگا عید ہوگی تھنڈی ٹھار بادل برسیں گے موسم خوشگوار ہوگا مہک میں موسمیات نے خوشخبری سنا دی اتوار تک پنجاب خیبر پختوخہ اور کشمیر میں تیز بارشوں کا امکان ہے بلوچستان اور بلائی سندھ میں بھی بارش اور بعض مقامات پر جالہ باری ہو سکتی ہیں اور پاکستانی کو پہما انیس سالہ شہروز کاشف نے آٹھ ہزار آٹھ سو ننچاس میٹر بلند چوٹی سر کر لی کاشف شہروز نے ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے کم اور پاکستانی کو پہما کا عزاز اپنے نام کر لیا موسیقی